بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ تمام سٹوڈنٹس حیریت سے ہوں گے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے انٹرمیڈیٹ اور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے رحمت اللی العالمین سکولرشپ کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو میں آپ کو انٹرفیس دکھا رہا ہوں یہ ایکچلی ان کی ویب سائٹ کا انٹرفیس ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طور پر انسٹرکشنز دوں گا کہ یہ جو سکولرشپ ہے یہ کن سٹوڈنٹس کے لیے ہے کونسے سٹوڈنٹس کے لیے الیجیبل ہیں اور اپلائے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اپلائے کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ مکمل اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو میں بناوں گا اس کے فوراں بعد لیکن اپلائے کیسے کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھاؤں گا سکولرشپ کتنی ہے اور کس طرح سے وہ ملے گی اس کا سارا جو پروسیس ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کا مکمل دیکھئے گا انسٹرکشنز آپ کو دے دی جائیں گی سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ یہ ان کی ویب سائٹ ہے hedscholarships.punjab.gov.p یہ مکمل یہ اڈریس آپ نے لکھنا ہے جب آپ اس پہ آئیں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کو نظر آئے گی ایکچلی جو سکولرشپ ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے رحمت اللی العالمین scholarship program 2021 an initiative of government of the Punjab یہاں پہ apply online ہے یہاں سے online apply کرنا ہے apply کرنے سے پہلے کچھ instructions ہیں جو کہ آپ کے لئے ضروری ہیں ان کو ذرا دیکھئے گا یہاں پر scholarships for students who have completed SSC from public sector institutions SSC سے مراد یہ جو metric کے students ہیں انہوں نے public sector سے جو metric ہے public sector سے مراد ہے جو government کے schools ہیں وہاں سے جو private school کے students ہیں وہ اس scholarship کے لئے eligible نہیں ہیں یہ یاد رکھیں اس کے بعد نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے students must apply online via this web portal اس web portal کے ذریعے سے جو metric جنہوں جنہوں نے جنہوں نے students نے کر لیا ہے جنہوں نے metric کے paper دیا ہیں وہ students یہاں پہ اسی website سے apply کر سکیں گے وہ طریقہ میں آپ کو next video میں بتاؤں گا پورا ایک method to be considered for married اور need based اب اس کے اندر دو طرح کے scholarship ہیں یہ سمجھئے گا ذرا ایک تو married ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے need based scholarship اب need based اور married سے کیا مراد ہے married میں ان students کا نام ہوگا جنہوں نے جنہوں نے یہ scholarship دی جائے گی دوسرا جو ان students کے لیے scholarship ہے جو need based ہیں یعنی جن کے والد صاحب کی جو تنہا ہے جو salary ہے وہ 25,000 سے کم ہے یعنی وہ غریب ہیں ان کو یہ scholarship دی جائے گی یعنی دو طرح کے students ہیں اس میں جو غریب students ہیں ان کے لیے scholarship ہے اور دوسری scholarship جو ہے وہ ان students کے لیے ہے جو غریب تو نہیں ہیں لیکن وہ like ہیں ان کے marks اتنے آئے ہیں کہ scholarship کے لیے eligible ہیں ٹھیک ہو گیا for their hsse studies at public sector institution یعنی جن students نے sse metric کر لیا اور اب آگے study کرنا چاہتے ہیں for hsse یعنی intermediate کے لیے scholarship دی جائے گی لیکن تب دی جائے جب وہ کسی government سیکٹر میں admission لیں گے private کے لیے نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یعنی metric بھی government institute سے کیا ہو government school سے کیا ہو اور intermediate میں بھی وہ government college کے اندر ان کا admission ہوا ہو دوسری scholarship is scholarship for students who have completed hsse from public sector institution جنہوں نے intermediate کر لیا ہے کسی government college سے اور یہ سمجھئے گا جن students نے intermediate کیا کسی government college سے اور اس کے بعد university میں یا کسی دوسرے college میں admission لے لیا تو اب انہوں نے online apply نہیں کرنا جو university یا college والے ہیں جو top students ہیں ان کا name ان کو scholarship والوں کو دے دیں گے پھر scholarship والے جو top students ہیں ان کے نام اس website کے اوپر display کر دیں گے کون 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 select ہوا ہے اس scholarship کے لیے ٹھیک ہے اب میں آپ eligibility criteria بتاتا ہوں eligibility criteria کیا ہے مطلب کون کون س students اس میں apply کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کرنا ہے یہ ذرا دیکھ گا سب سے پہلے scholarship at intermediate level جو intermediate level کی scholarship ہے اس کے لیے eligibility یہ آپ 6 points لکھے ہیں یہ میں آپ بتا دیتا ہوں must possess domicile of Punjab یعنی کہ student جو ہے وہ Punjab کے رہی ایشی ہونا چاہیے اس کا domicile Punjab کون چاہیے must be a student of public college in Punjab Punjab کے اندر Punjab کے اندر رہتے ہوئے وہ کسی public college میں اس کا admission ہوا public college میں پر رہا private mini must have done matriculation from a public school جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی matric بھی government school یعنی public sector سے ہوئی ہو must have secured at least 60% marks in sse annual examination اور وہ جو student ہے اس کے matric میں 60% کم as کم marks ہونے چاہیے 60 سے کم نہیں must have passed matric in 2019 اور 2020 یعنی matric جو ہے اس نے pass کیا ہو 2019 یا 2020 میں اس سے پہلے نہیں must not be availing any other scholarship اور وہ کوئی اور scholarship نہ لے رہا ہو اگر وہ کوئی اور scholarship لے رہا ہے پہلے سے تو پھر وہ اس کے لئے eligible نہیں ہوگا دوسری چیز eligibility criteria for need based scholarship وہ students جو need based scholarship لینا چاہتے یعنی جو چاہتے ہیں کہ ہم لو تو پہلی چیز یہ income of parents must be less than or equal to rupees 25,000 per month کہ parents کی salary 25,000 سے کم ہونی چاہیے پھر اس کو need based scholarship دی جائے اگر اسے زیادہ ہے پھر need based scholarship کا حقدار نہیں ہوگا parents must not on more than five acres of agricultural land اور five مرلا urban property یعنی شہر میں اس کے parents وہ شہر میں پانچ مرلے کی property کے مالک نہ ہو ٹھیک ہے پانچ سے کم ہے تو پانچ مرلا گر ہے تو پھر وہ اس کے لی لیجیبل نہیں ہوگا یا پھر agriculture land پانچ اکر سے زیادہ نہیں ان کے property میں ہونا چاہیے پھر وہ need based scholarship کے eligible ہوگا after these eligibility criteria تیسے number پہ eligibility criteria for merit based scholarship جو students merit based scholarship لینا چاہتے ہیں یعنی جو چاہتے ہیں ان merit based scholarship ملیا merit آئے تو وہ district کے لیے کچھ number of merit based scholarships ہیں تو وہ students جو کسی گورنمنٹ یونیورسٹی یا کسی گورنمنٹ کالیج میں جن کا admission ہوا وہ لوگ جو ہیں ان کی list کالیج یا یونیورسٹی والے حوضی پروائیڈ کریں گے scholarship والوں کو تو پھر یہ بتا دیں گے کتنے سٹوڈنٹ سے ملیجیبل رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ یہ دیکھیں 50% merit based scholarship ہے اور 50% need based scholarship ہے یعنی جو total scholarship دی جا رہی ہے وہ 50% merit based والوں کو دی جا رہی ہے اور 50% need based scholarship کو دی جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایک بات اہم سمجھنے والی ہے students of science and humanities groups on the ratio of 64 respectively وہ students جو science کے students ہیں ان کو 60% scholarship دی جا رہی ہے اور جو humanities کے ہیں ان کو 40% scholarship کا حصہ دیا جا رہا ہے with need based scholarship 10% کو جو need based scholarship ہے یہ need based scholarship یہ ہم نے دیکھا 50% ہے لیکن اس میں سے 10% ہے وہ quota ان لوگوں کے لیے ہے جن کے والدہ ہیں جو government کے employees ہیں grade 1 سے 4 تک والے ٹھیک ہو گیا تو آگے یہاں پہ verification mechanism ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ چاہیے اور کس طرح سے آپ verify کرنی ہے یہ یہ پہ اس نے لکھی ہی ہے student کا name bay form father name father guardian cnic 22 یعنی board of intermediate and secondary education کا جو registration number تھا آپ کلاس attendance آپ کی minimum 75% ہونی چاہیے اور کلاس test کا جو result ہے وہ satisfactory یا not satisfactory جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اچھا ہونا چاہیے the deputy commissioner will be responsible for certain that the candidate is eligible only based on the information provided via online dashboard کہ جو بھی information آپ ان کو provide کریں گے وہ بالکل صحیح ہے یہ چیک کریں گے یہ ساری چیزیں چیک ہوں گی جو میں نے یہاں پہ بتائیں ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں کون چیک کرے گا کون provide کرے گا جو university کے جو students ہیں جنہوں نے intermediate میں 60% سے زیادہ یعنی 60% marks لیے ہیں ان کے لیے جو university والے ہیں یا جو ان کے college والے ہیں وہ ان کی information provide کریں گے اور وہ ہی اس کو verify بھی کریں گے ٹھیک ہو گیا اور جو metric کے students ہیں یعنی جنہوں نے metric کیا اور وہ intermediate میں پڑھ رہے ہیں انہوں نے online apply کرنا ہے اس website کے تھو ٹھیک ہے یہاں پہ ایک note لکھا ہو ہے اس کو دیکھ لیں the students who have got admission in a public college وہ student جس کا کسی government college میں admission ہوا ایسے زیلے میں اس کا admission ہوا جس زیلے کا وہ rehائشی نہیں ہے تو پھر their merit will be determined on the basis of district of domicile اس کا جو merit ہے وہ جو domicile ہے یعنی جہاں کا وہ rehائشی ہے اس کے district کے مطابق calculate کیا جائے گا یعنی جس college میں وہ پر رہا ہے وہ district اور ہے لیکن جس جگہ پہ وہ رہتا ہے وہ district اور ہے تو اس کا merit جو ہے اس district کے مطابق calculate کیا جائے گا دوسرے نمبر پہ scholarship at bachelor's level جو graduate level پر bachelor level scholarship ہے there are 891 distinct programs 891 مختلف programs ہیں university کے پنجاب میں registrars of university will provide top candidates in each of their registered program to HED for award of scholarships تو university کے registrar ہیں وہ ہر program سے top students ان list ان کو provide کریں گے اور یہ پھر ان میں سے جو top students ہیں ان کو choose کر لیں تو یہاں سے اردو میں بھی آپ پڑ سکتے ہیں اس میں 891 undergraduate scholarships ہیں یعنی کہ جو university کے students ہیں جو intermediate کرنے کے بعد university میں گئے ہیں ان کی 891 scholarships یہ provide کر رہے ہیں اور intermediate کے students ہیں جن کی matrix marx کی base scholarship لگے گی وہ 14000 students ہیں ٹھیک ہے تو یہ تقریباً 35 crore روپے بنتے ہیں اس سال کے اور اس سے اگلے سال یہ 70 crore روپے کی لاغت آئے گی اور جو undergraduate ہیں ان کے لیے 26.8 crore روپے کی لاغت آئے گی اور یہ پنجاب کے 30 سرکاری یہ matric کے جو students ہیں اگر انہوں نے avail کر لیا تو ان کا admission ہوا ہونا چاہیے کسی college میں دو سال کے اندر مثال کے طور پہ اگر کسی student نے 2019 میں matric کیا تھا تو اب 2021 میں اس کا admission ہوتا ہے یا 2020 میں اس نے کیا تھا تو 21 میں ہوتا تو وہ eligible ہے اس 20 میں matric کرنے والے students کے لیے scholarship ہے تو ایک عرب روپیہ تقریبا یہ سالانہ لاغت آتی ہے جن students کو یہ scholarship دی جا رہی ہے تو ایک عرب روپیہ سالانہ اس طرح سے divide ہوگا ان students کے اوپر university اور college کے students کے اوپر تو اس طرح سے پھر اس اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا کر جلدی انشاءاللہ upload کروں گا تو وہ آپ کو معلومات مل جائے گ تو یہ بہت اچھا start up ہے government of Punjab کی طرف سے ان students کے لیے جو غریب ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں اور ان students کے لیے جو merit scholarship لینا چاہتے ہیں یعنی جو like students ہیں تو اگر آپ سمجھتے کہ آپ اس eligibility criteria پر پورا اتر رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ apply کریں باقی انشاءاللہ next ویڈیو میں apply کرنے کا طریقہ بتاؤں اپنا حیال رکھی گا اللہ حافظ